مرحمن الرحیم چھوٹوگست سنیو سن تالیس کو اسلامی حجری تاریخ کے مطابق یہ ستہیس رمضانوں مبارک کو ستہیسے رمضانوں مبارک کو وجود میں آیا جیسا کہ بچوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس تاریخ کو آیا تو آپ لوگ یہ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا پاکستان جو ہے ستہیسے رمضانوں مبارک کو یعنی رمضان کے ستہیسے روزے کو وجود میں آیا اس کے بعد پھر پاکستان میں بہت سی چیز پاکستان کو قائد آزم اور بہت سے مسلمانوں کی کوشش سوں سے آزاد کرویا گا یعنی بنایا گیا ان لوگوں نے بہت زیادہ بیہت کوشش کی جب جہ گی پاکستان بنا اور پاکستان کے چار صوبے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جاندے ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں سن، صوبہ سن، صوبہ سرد، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر بختمفا اب ان میں سب میں الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ ہر صوبہ آپ نے ساب سے الگ ہے بلوچستان جو ہے وہ رغبے میں بڑا ہے پنجاب میں آبادی زیادہ ہے یعنی آبادی کے لحاظ سے پنجاب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا صوبہ ہے اور سندھ کو کہا جاتا ہے اسلام آباد کا دروازہ کہا جاتا ہے اور خیبر پفتون خواہ جو ہے اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر کام جوش سے کرنے والے ہوتے ہیں تو پاکستان کے نقشے سے بچے نے کچھا بھی لالنے کہ بھائی آپ کو پاکستان میں کونسی ایسی بات ہے یعنی کہ کونسے لوگ اچھے لگتے ہیں آپ کو کونسے لوگ پسند ہیں اب جیسے ماں کو اپنے ہر اولاد پیاری ہوتی ہے اسی طرح سے پاکستان کے نقشے نے بھی یہی جواب دیا پاکستان نے بھی یہی جواب دیا جیسے ماں کو اپنا ہر بچہ پیارا ہوتا ہے اسی طرح سے مجھے بھی میرے ملک میں رہنے والے تمام لوگ اسی طرح سے بہت پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بہت سی بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں جن سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت زیادہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز آئے جیسے کہ تھرٹے مارتا سمندر ہے بلکھاتے دریہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہمارے ہم پاکستان میں پائی جاتی ہیں جیسے کہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ تپتے سہرہ یعنی کہ جب گرمی ہوتی ہے تو اسے تپرے ہوتے ہیں سہرہ جنگلات اور بہت سی کافی ساری چیزیں باغات جنگلات ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں پیدا کی ہیں اور ہمارے ملک میں آم جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے آم پھلوں میں آم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے ملک سے دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے آم کی پیداورہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح پاکستان میں کوئلہ ہیرے زمرد وغیرہ ان چیزوں کی کانے ہیں یعنی کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمارے لئے پوشیدہ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان چیزوں سے نواز دیتا ہے یعنی جو ان چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیزیں دے دیتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں اور نعمتوں کو اچھی طریقے سے استعمال کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہے ہیں جیسے ہمارا پاکستان کیا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بھائیچارے سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہیں اور جو قومیں جن قوم میں ایسا ہوتا ہے جو محبت سے جینا سیکھتی ہیں جو محبت سے رہتی ہیں وہ آپس میں جب مل جل کر رہتی ہیں تو وہ ایک اتحاد بن جاتا ہے یعنی بہت سر اٹھا کر جینے والی قوم بن جاتی ہے پھر آپ کا بہت شکریہ بلال کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر امیوں سے اٹھا رہی ہوتی ہیں بلال مولوی صاحب آگئے یعنی کہ سپارہ پڑھنے کے لئے مولوی صاحب آگئے بلال آپ کورز ہیں پاکستان کے بارے میں آپ نے جتنا سب سنا اسے اپنے الفاظ میں لکھئے گا جو جو چیزیں آپ کو اس میں سمجھ میں آئیں اسے اچھ سے اس کی بلند خانی کرئے گا اور اسے ایک پیج پر لکھ کر دکھائیے گا مجھے شکریہ